نمسکار بیہار نکلہ نیز میں آپ کا سواگت ہے محمد اوج دیکھیں بیہار کی رازنیتی میں اب ٹکٹ بٹوارے پر سب کی نگاہیں سمٹنے لگی ہیں رازنیتی دل کے جو پرمک گھٹک دل ہیں اب وہ سیچوں کو بٹوارے کو لے کر کے سکری ہو گئے ہیں تین مارچ کو تھے جسوی یادو کی مہاریلی کے بعد مہا گھٹواندن میں سیچوں کو بٹوارے کے قواعد تیز ہو گئی ہے وہی انڈی اے گھٹواندن میں بھی اب سیچوں کو لے کر کے سب ہی بارتہ انتیم چرن ہے کیونکہ ایک سو پنچانوی ریسیٹ بیجے پی نے جو لسٹ نکال دی ہیں اس کے بعد جہاں باقی ہے وہاں کے لسٹ تیار کرنے کے لیے دلی میں پوری طرح بیجے پی کے وریے نیتہ لگاتار سمپرک میں گھٹک دل کنے تک سے ہم بتا دیں چراغ پاسپان دلی میں ہیں مکہ سہنی دلی میں ہیں اور بات بتا دیں کہ ان تمام سیٹوں کے تعلیل کو لے کر کے یہ تیہ ہو چکا ہے کہ سولہ سیٹ پر جدیو چناؤ لڑے گی سترہ سیٹوں پر بھیجے پی چناؤ لڑے گی سولہ سترہ تین تیس یعنی تین تیس سیٹ کے علاوہ کون سی سیٹ سات سیٹ ہے یہ سات سیٹ پر کون کون چناؤ لڑیں گے جس میں پانچ سے چھ سیٹ چراغ پاسپان اس سے کم تیار نہیں ہو رہے ہیں یہ ہم بتا دیں کیونکہ چراغ پاسپان نیتیس کمار کے آنے سے پہلے سے ہی ان کو ایک جو بیرودھا باس تھا وہ لگاتار قائم ہیں اس کے علاوہ مطاقہ جیتا منا مانجی بھی دو سیٹ سے کم نہیں کوسپاہ بھی دو سیٹ سے کم نہیں لینا چاہ رہے ہیں تو دو دو چار اور اگر چھے سیٹ لیتے ہیں تو چھے چار دس یعنی کہ دس سیٹ کی آوستہ ہوگی گھٹک دلوں کو سمجھوتا کھڑے میں اس کے علاوہ مکیس سہنی جو کی دو سیٹ کی لگاتار بی جے پی سے مانگ کر رہی ہے مکیس سہنی دلی میں ہے اور دلی میں بات چل رہی ہے امتیم چرن میں بات چل رہی ہو سکتا ہے کہ ایک دو دن میں مکیس سہنی تین تاریخوں جو مہا رہے لے دیکھتے ہیں مہا گر بندن کو اس کے بعد ان کی بارتا بھی بھی لیکن ابھی تک کلیر نہیں ہو پایا کیونکہ مکیس سہنی خود بھاور جال میں فس چکے ہیں مکیس سہنی کا کارکرتہ نیتہ کر رہے ہیں کہ ابھی کا جو محول ہے دیش کا اس کے حساب سے موڈی کے ساتھ جانا جیدہ اچھا ہوگا تو دوسری طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیٹ اگر بیجے پی دے رہی ہے تو اس سے اچھا چار سیٹ پچھنا ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایک سیٹ تو جیت جائیں گے تو ایسے بھی بیدان صبح میں ہم مہا گھٹ بندن کے ساتھ ان کی تعلیل ہو سکتی ہے جیدہ سیٹوں کو لے کر کے تو مکیس سہنی کا ابھی تک کوئی کھلا سا نہیں ہوا ہے مکیس سہنی کے جو راستے اپاد دھیاک چھن ان سے بھی ہم نے بات کیا انہوں نے بھی کہا کہ ابھی تک کوئی ایسا نردیش نہیں ہوا ہے لیکن سمبھاونا جتائی جاری ہے کہ ایک سے دو دنوں کے اندر مکیس سہنی ہڑی جھنڈی دکھا دیں گے کہ کیا باتا ہوئی کس طرح کا چرچہ چلنا ہے مکیس سہنی دلی میں ہے چراغ پاسمان دلی میں ہے سمبھاونا اس بات کی امید لگائی جاری ہے کہ دو دنوں کے اندر چراغ پاسمان سب سے اہم ہے جو گھٹک دلوں میں جنجیو کے بعد بھاجپا کے ساتھ اگر کوئی سب سے بڑا دل کے روپ میں ہے تو وہ ہے چراغ پاسمان کا چراغ پاسمان کو پانس سے چھ سیٹ چراغ پاسمان چھ سیٹ سے کم بے تیار نہیں ہو رہے ہیں انہیں سمجھانے کا پریاس کیا جا رہا ہے پشوپتی پارس ان کے ساتھ ایک ونگ میں ہے تو پشوپتی پارنات پارس اور چراغ پاسمان کو ساتھ ملے کر بی جے پی چلنا چاہتی ہے چناؤں میں وہ تھوڑا سا ملے چاہتی کہیں سے چوک ہو جائے اس پرشتی میں مکیس سہنی جس کا ووٹ بینک پوری طرح بھاجپا کے ساتھ اٹیچ ہے یہ جانتے ہیں مکیس سہنی نے گنگا جل سے سپت کھلایا تھا کہ وہ بی آئی پی پارٹی کے ساتھ رہے لیکن بتا دیں کوئی ایسا پارٹی کسی دل نے آپ کے سنا ہوگا جس نے اپنے کارکرتاؤں کو نیتاؤں کو عام جنتا کو جو سہنی سماز کے لوگوں اس کو گنگا جل ہاتھ میں رہ کر کے قسم کھلا ہوگا کہ ہم سہنی سماز کے لئے بی آئی پی مکیس سہنی کو بھوڑ دیں گے اس طرح کا کسی دل نے نہیں کیا اس کے بابجود گنگا جل ہاتھ میں لینے کے بعد آج ہم نے کئی سہنی سماز کے لوگوں سے بارتا کی تو انہوں نے کہا کہ جائے سری رام اگر وہ جائے سری رام کہتے ہیں اس کا مطلب سمجھے سہنی سماز کا کہیں نہ کہیں ابھی بھی جو جھکاؤ ہے وہ موڈی پر ہے نرندر موڈی پر ہے کیونکہ نرندر موڈی نے بینا کوئی جھگرا ایک جگہ بینا کہیں سے ہنسا نغوے بھب رام مندر کا نرمان کر دیا اور وہاں سے پانچ کلومیٹر کی دوری پر بھب مسجد کا بھی نرمان ہوگا یہاں بھی اس بات کا کھلا سا ہو گیا اس سے ہندو اور مسلم دونوں سماج کے لوگ سمتوسٹے بھلے ہی اندر میں جو بھی بول رہے ہوں لیکن سامنے دکھ رہا ہے تو مکیس سہنی یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کے کارکرتہ نیتہ بی جے پی کے ساتھ کر رہے ہیں اگر وہ آر جی ڈی کے ساتھ بھی جائیں گے تو ہو سکتا ان کا ووڈ بینگ پھر کھسک کے بی جے پی کے پاس چلا جائیں تو نہ ادھر کے رہیں گے نہ ادھر کے رہیں گے اس پرسٹے میں مکیس سہنی لگاتار بیزے پی پر دواب ڈال رہے ہیں کہ دو سیٹ ہمیں چاہیے کم سے کم جس میں ایک سیٹ مجھپر پھول کی ہے وہیں جیتہ نامان جی گیا کہ سیٹ کو لے کر کے پوری طرح لڑ رہے ہیں کہ نہیں ہمیں گیا کہ سیٹ چاہیے تو چاہیے تو سبھی لگاتار دواب ڈال رہے ہیں چھ سیٹ آپ کو چراک پاس پان تو ان تمام سیٹوں کے تعلیل کو لے کر بیہار کی راضیتی گرمائی ہوئی ہے کون سیٹ پر کون لڑے گا اس کے بعد ہوگا پہلے سیٹ تے ہو جائے کہ کس کو کتنا سیٹ ملنے والی ہیں کیونکہ امیسا نے صاحب اسپسٹ کہا ہے کہ وہ بیجے پی ہوں یا انڈیے گٹوندن کے کوئی بھی نیتا ہو انہیں یہ سیکروٹی دینی پرے گی کہ وہ چالیس کی چالیس سیٹ اگر انڈیے میں بٹھتی ہے تو وہ اپنی سیٹ جیت کر دکھائیں گے اور جیتے سے پہلے سیٹ کے بٹھوارے سے پہلے ان کو یہ تیہ کرنا پڑے گا کہ ان کا اتنا ووٹ وینک اس چھتر میں ہے اس لوگ سباہ میں ہے کیونکہ اب امیسا اور جو ان کی ٹیم ہے وہ تھوڑا سا بھی نہیں چاہتے کہ کہیں سے بھی ایک چھوک ہو جائے اور خاص کر جو مہاریلہ تیج سوی آدم کا دیکھا گیا اس کے بعد تو بیزے پی اور گم بھی رہو گئی ہے وہ تھوڑا سا بھی چھوک لینا نہیں چاہتی ہے وہ چاہتی ہے کہ چالیس سے چالیس لوگ سباہ سیٹ بیہار سے جیتا جائے اس پرشیتی میں گھٹک دلوں کو انہوں نے اسپس نردیش دیا ہے کہ آپ پہلے جس جگہ سے چناؤ لڑیے گا اس جگہ سے یہ بتائیے کہ سو پھرشیتی آپ وہاں سے چناؤ جیت سکتے ہیں اگر یہ آپ کا اندرنے ہوگا یہ آپ کا جو ویسکلیشن ہوگا جو ڈاٹا ہمارے پاس آگا وہ سہدار پر سیٹ آپ کو ملے گا اس لئے گھٹک دل میں بھی ابھی بیچار بھی مرس چل رہا ہے مکیستانی دلی میں ہے چراغ پاسپان دلی میں ہے جیتان نامان جی پردیس کے نتاؤں کے ساتھ بات کر رہے ہیں اب نتیس کمار اور بیزے پیکا تو تے ہو چکے ہیں بانکی گھٹک دلوں کو آپس ہی انتر دویش ہو رہا ہے کون کتنے سیٹوں پر لے رہا مکیستانی دو دنوں کے اندر بڑا کھلاسہ کریں گے اور یہ کھلاسہ سائد راشتی جنتہ دل پر ہو نہ ہو لیکن ابھی کہیں ستر پرتیشت مکیستانی بیجے پی کے اور مورے ہوئے ہیں بیجے پی سے لگاتار بارتا کر رہی ہے آپ کو معلوم ہوگا کچھ دن پہلے بھی وہ دلی میں بارتا کر کے آئے تھے پھر پٹنا آئے پھر جیسے ہی اب ترسوی عادب کی ریلی سواپ تھی پھر وہ دلی گئے ہیں پھر دلیگ سے لٹنے کے بعد کل سمبھات پٹنا آئے لوٹیں گے پھر پارٹیگ نتاؤں کے ساتھ بات کر کے فائنل کریں گے دیکھ سرے بیہار میٹانیوز ہمارا اپ ڈیٹ پولٹیکل دکھائیں گے آپ کو دہنواد